موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین اور ساتھ میں ہم پڑھیں گے کیمی اوسموٹک ایٹی پی سنتیس تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اور فرس ٹوپارڈ لسکس کرتے ہیں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کو تو اب الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کیا ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین is the last step of aerobic respiration الیکٹران ٹرانسپورٹ چین جو ہے یہ aerobic respiration کا last step ہوتا ہے aerobic respiration میں اسے پہلی کیا تھا glycolicis تھا اور اس کے علاوہ creep cycle تھا اب یہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین جو ہے یہ کیا ہے یہ last step ہے کس چیز کا aerobic respiration کا in which oxidation of reduce koenzyme n conexe2 and fa dh2 اگر اس میں کیا ہوتا ہے اس میں oxidation ہوتا ہے reduce koenzyme n adh2 کا اور fa dh2 کا produce in aglicalises and crepe cycle اور یہ کوhyنzyme جو ہیں یہ کہاں پہ produce ہو چکے ہیں یہ glycolises میں produce ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ crepe cycle میں produce ہو چکے ہیں by molecular ax 지나 اور ان کا oxidation ہوتا ہے کس طرح molecular oxygen کے طرو barbar اب اس کے بعد کیا ہے location inner membrane of mitochondria تو یہ electron transport chain جو ہے یہ کہاں پہ پرپوم ہوتا ہے یہ mitochondria کے inner membrane میں ہوتا ہے تو اب اس electron transport chain کا پورا میکنزم کی طرح ہوتا ہے تو اس کو یہاں پہ ایک diagrammatic structure کی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا سا structure بنا دیا ہے یہ کیا ہے یہ ہے ایک mitochondria اور mitochondria جو ہے یہ double membrane bounded arganil ہوتا ہے اس کا ایک outer membrane ہوتا ہے اور دوسرا اس کا inner membrane ہوتا ہے تو explanatory purposes کے لئے ہم نے کیا کر دیا یہاں سے چھوٹا سا portion اٹھا دیا اور اس کو کیا کر دیا یہاں پہ magnify کر دیا تاکہ ہمیں سمجھ میں آسکیں کہ electron transport chain کا یہ پورا process کس طرح perform ہوتا ہے یہاں پہ inner membrane میں تو اب یہ structure جو ہے structure میں سب سے پہلے یہ outer most covering جو ہے mitochondria کا یہ کیا ہے یہ ہے outer membrane یہ ہے outer membrane اور اس کے علاوہ یہ دوسرا folding membrane like structure جو ہم نے یا covering like structure جو ہم نے بنا دیا ہے یہ کیا ہے یہ ہے inner membrane یہ mitochondria کا inner membrane ہے اور ان دونوں membrane کے بیچ میں یہاں پہ چھوٹا سا space پائے جاتا ہے space کو کہا جاتا ہے inter-membranal space یہ کیا ہے mitochondria کا جو inner membrane ہے اور outer membrane ان دونوں کے بیچ میں یہاں پہ چھوٹا سا gap یا space پائے جاتا ہے space کو کہا جاتا ہے inter-membranal space اب یہ inner membrane جو ہے اس کے یہ folding جو ہے جن کو کرسٹی کہا جاتا ہے ان کرسٹی میں کیا موجود ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ molecule arrange ہوتے ہیں complexes کی شکل میں اور یہی molecule کیا کرتے ہیں یہی سارے molecule electron transport chain کا یہ پورا process perform کر دیتے ہیں تو اب یہ process کی طرح ہوتا ہے تو اس کو start کر دیتے ہیں تو اب یہ region جو ہیں mitochondria کا اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ ہے mitochondrial matrix اور mitochondrial matrix میں آپ لوگوں کو already پتا ہوگا کہ یہاں پہ کونسا process ہوتا ہے یہاں پہ creep cycle کا process perform ہوتا ہے اور creep cycle میں کیا بنتا ہے FADH2 molecule بنتے ہیں اور اس کے علاوہ NADH2 molecule بنتے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ NADH2 molecule جو ہے یہ glycolysis میں بھی بنتے ہیں جو کہ سائٹو پلازم کے اندر ہوتا ہے تو وہاں سے NADH2 molecule جو ہے ان کو transport کر دیا جاتا ہے کہاں پہ mitochondrial matrix کی طرح اور یہ reduce کو enzymes جو ہیں ان کا یہاں پہ کیا ہوتا ہے ان کا یہاں پہ oxidation کا process ہوتا ہے تو اب ان کا oxidation کس طرح ہوتا ہے electron transport جائے میں تو اس کو یہاں پہ discuss کرتے ہیں تو first of all ہم start لیتے ہیں NADH2 molecule سے کہ NADH2 molecule کا oxidation یہاں پر کس طرح ہوتا ہے تو یہاں پہ explanatory purposes کیلئے ہم نے لے لیا ایک NADH 2 molecule اب یہ NADH2 molecule جو ہے یہ oxidize ہو کے کیا کرتا ہے یہ convert ہو جاتا ہے NAD positive میں اور اس کے علاوہ 2 hydrogen ions میں اور اس NADH2 molecule کے پاس جو دو electron ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایک complex molecule موجود ہوتا ہے جس کو complex one کہا جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے ان دونوں electrons کو accept کر لیتا ہے تو یہ ہو گئے وہ دو electron جو کہ NADH2 کے پاس موجود تھے اب یہ complex one جو ہے یہ بنا ہوتا ہے دو molecules سے وہ کون سے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں complex one یہ بنا ہوتا ہے FMN فلاوین منونکلوٹائٹ سے اور اس کے علاوہ iron sulfur protein سے ان دونوں سے یہ complex one بنا ہوتا ہے تو فرسٹ اپال FMN molecule کیا کرتا ہے ان دو electronوں کو accept کر لیتا ہے اور FMN جو ہے یہ دو electron آگے پھر بیج دیتا ہے کہاں پہ iron sulfur protein کی طرف اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس complex one کے پاس ایک pump بھی لگا ہوتا ہے اور یہ pump جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے hydrogen pump hydrogen ion کا یہ pump ہوتا ہے hydrogen ion کو یہ pump کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے تو اس کو آگے discuss کرتے ہیں تو جب یہ complex one molecule یہ دو high energy والے electron accept کر لیتا ہے تو یہ energetic ہو جاتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے energetic ہو جاتا ہے اور unstable ہو جاتا ہے دنیا میں جو بھی چیزیں اگر وہ leaving ہے یا non-leaving ہے جب وہ unstable ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے stability کی طرف جانی کی کوشش کرتا ہے تو اب یہ molecule بھی کیا ہوا ہے unstable ہو چکا ہے ان دو high energetic electron کی وجہ سے تو اب یہ stability کی طرف جانی کی کوشش کرتا ہے تو کس طرح تو اس کو discuss کرتے ہیں تو first of all FMN molecule یہ دو electron accept کر لیتا ہے اور FMN molecule یہ دو electron آگے iron cell پر protein کی طرف بھی جاتا ہے اور iron cell پر protein molecule سے یہ دو electron آگے ایک another molecule کی طرف بیج دیے جاتے ہیں جو کہ اس membrane میں موجود ہوتا ہے اور اس کا نام ہے کو ایمزائن کیوں یا اس کو ubiquinon بھی کہا جاتا ہے ubiquinon یا کو ایمزائن کیوں اس کو کہا جاتا ہے یہ دو electron complex one سے آگے اس کی طرف بیج دیے جاتے ہیں اور جب یہ دو electron آگے بیج دیے جاتے ہیں تو اس دوران یہ hydrogen pump جو ہے یہ اس mitochondrial matrix سے کیا کرتا ہے ایک hydrogen آئین کو بھی inter membrane space میں کیا کر دیتا ہے بیج دیتا ہے تو یہاں پہ ہو گیا ایک hydrogen آئین اب یہ کو ایمزائن کیوں جو ہیں یہ ایک mobile molecule ہے یہ کیا ہے ایک mobile molecule ہے یہ اس membrane میں اسی طرح آگے کی طرف کیا کرتا ہے moment کرواتا ہے تو اب یہ mobile molecule جو ہے جس کو کو ایمزائن کیوں کہا جاتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے یہ high energy level پہ چلا جاتا ہے جب اس کے پاس یہ دو electron آ جاتے ہیں اور یہ lower energy state پہ چلا جاتا ہے جب یہ دونوں electron کو lose کر دیتا ہے تو اب یہ کیا کرتا ہے اب کو ایمزائن کیوں سے یہ دو electron آگے بیج دیے جاتے ہیں ایک another molecule کی طرف جس کو کہا جاتا ہے complex 3 یہ کس کی طرف بیج دیے جاتے ہیں آگے ایک another molecule کی طرف جو کہ mitochondria کے inner membrane میں وجود ہوتا ہے اور اس کو complex 3 کہا جاتا ہے تو یہ دو electron اس کی طرف بیج دیے جاتے ہیں اور یہ complex 3 جو ہے یہ بھی کچھ molecule سے بنا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کون سے molecule سے بنا ہوتا ہے یہ بنا ہوتا ہے cytokrome b iron sulfur protein and cytokrome c1 ان تین molecule سے بنا ہوتا ہے تو first of all یہ دو electron جو کہ coenzyme کیوں آگے کی طرف بیج دیتا ہیں یہ first of all لیتا ہے کون cytokrome b اور cytokrome b جو ہے پھر اس کو آگے transfer کر دیتا ہے ان electron کو iron sulfur protein کی طرف اور iron sulfur protein سے یہ آگے پھر cytokrome c1 کی طرف transfer کر دیے جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک another molecule بھی ان دونوں کی بیچ میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے complex 2 یہ کیا ہوتا ہے complex 2 اور یہ بھی کس چیز سے بنا ہوتا ہے یہ بھی دو molecule سے بنا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں کون کون سے fad اور اس کے علاوہ iron sulfur protein سے اس میں بھی first of all fad لیتا ہے electron کو کیونکہ آگے ہم discuss کرنے والے ہیں اور پھر کون لیتا iron iron sulfur protein accept کر لیتا ہے fad سے ان دو elektron کو تو یہ complex 3 جو ہے اس کے پاس بھی ایک hydrogen pump موجود ہوتا ہے اب اس کے پاس جب یہ دو elektron آجاتے ہیں تو یہ بھی high energy level پر چلا جاتا ہے اب یہ بھی stability کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ ان دو elektron کو آگے بیج دیتا ہے ایک ای ندر molecule کی طرف جو کہ اسی membrane میں موجود ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے cytokrome c یہ کہا پہ بیج دیتا ہے cytokrome c کی طرف بیج دیتا ہے ان دو elektron کو تو یہ ہو گئے دو elektron اور جب یہ ان دو elektron کو آگے transfer کر دیتا ہے تو یہاں پہ mitochondrial matrix میں جو hydrogen ions موجود ہوتے ہیں ان hydrogen ion میں سے ایک hydrogen ion یہ باہر pump کر دیتا ہے inter membranal space میں یہاں پہ آگیا ایک another hydrogen ion اب یہ cytokrome c یہ بھی ایک mobile molecule ہوتا ہے اور یہ بھی کیا کرتا ہے اس آگے بیج دیتا ہے یہ دو electron ایک another complex کی طرف اور یہ complex جو ہے اس complex کو کہا جاتا ہے cytokrome a اس کو کیا کہا جاتا ہے cytokrome a اور اس complex کا دوسرا ساتھی جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے پھر ان دو electron کو یہاں پہ بیج دیا جاتا ہے اور یہ ہے cytokrome a 3 یہ دونوں جو ہے cytokrome a اور cytokrome a 3 یہ دونوں ایک complex کے member ہے اور اس complex کو کہا جاتا ہے complex pour ایک complex pour کس چیز سے بنا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں complex pour cytokrome a and a 3 ان دونوں molecule سے کیا بنا ہوتا ہیں ان دو molecule جو ہے complex pour کے component ہے تو cytokrome c سے آگئی ہے دو electron cytokrome a میں اور cytokrome a سے پہ یہ electron آگے چلے گئے کہاں پہ cytokrome a 3 میں جب اس سے آجاتے ہیں تو یہ high energy level پہ چلا جاتا ہے اب یہ stability کی طرف جانے کی خوشش کرتا ہے تو ان دونوں electron کو آگئی cytokrome a 3 کی طرف بیج دیتا ہیں اب یہ cytokrome a جو ہے اس کے پاس پہ ایک hydrogen pump موجود ہوتا ہے جب یہ دو electron آگئی کی طرف بیج دیتا ہے تو یہاں hydrogen matrix سے یہ بھی کیا کرتا ہے ایک hydrogen iron 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 اور یہ cytokrome a 3 جو ہے آگئے بیج دیتا ہے کہا پہ یہ دونوں electrons جو ہیں ان کو بیج دیتا ہیں mitochondrial matrix میں تو اب یہاں پہ آگئی یہ دو electrons یہ کون accept کر لیتا ہے یہاں پہ موجود ہوتا ہے 1 y half O 2 oxygen یہاں پہ oxygen molecule موجود ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے ان دونوں electron کو accept کر لیتا ہے جب یہ دو electron oxygen atom accept کر لیتا ہیں تو یہاں پہ اس region میں hydrogen ions تو موجود ہوتے ہیں already hydrogen آئیں تو یہ oxygen کیا کرتا ہے یہاں پہ hydrogen ions کے ساتھ مل کے کیا بنا دیتا ہے H2O بنا دیتا ہے H2O تو water کی production یہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ اور oxygen کا use بھی یہاں پہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے respiration کا وہ equation دیکھا ہوگا glucose plus oxygen تو oxygen کہاں پہ use ہوتا ہے نہ glycolosis میں use ہوتا ہے نہ crrebs cycle میں ہوتا ہے کہاں پہ use ہوتا ہے electron transport chain میں ہوتا ہے تو یہ تو ہو گیا ndh2 کی کہانی اب دیکھتے ہیں fadh2 کی کہانی تو fadh2 جو ہے یہ complex one سے start نہیں لیتا یہ start لیتا ہے کہاں سے fadh2 fadh2 molecule جو ہے یہ start لیتا ہے complex two سے اور یہ convert ہو جاتا ہے کس چیز میں fad میں اور اس کے ساتھ ساتھ two h plus iron میں اور اس کے یہ دو electron جو ہیں یہ کون accept کر لیتا ہیں یہ چلے جاتے ہیں کس کے پاس یہ چلے جاتے ہیں complex two کے پاس اب یہ complex two جو ہیں یہ بھی دو مالکیلوں سے بنا ہوتا ہے کون سے fadh2 سے آگے ان دونوں electron کو بیج دیتا ہے کہا iron sulfur protein کی طرف اور iron sulfur protein سے یہ دو electron جو آگے بیج دی جاتے ہیں کہا پہ کو enzyme کی طرف یا اس کو ubiquinone بھی کہا جاتا ہے اس کی طرف بیج دی جاتے ہیں یہ دو electron اور پھر یہ دو electron آگے اسی طرح بیج دی جاتے ہے complex 3 میں اور یہاں پہ بھی ایک hydrogen iron کو باہر کی طرح پمپ کر دیا جاتا ہے پھر complex 3 سے cytokrome c میں پھر cytokrome c سے اسی طرح cytokrome a میں اور cytokrome a پہ بھی ایک hydrogen iron کو اسی طرح پوش کر دیا جاتا ہے باہر inter membre فرق صرف اتنا ہے کہ na dh 2 complex 1 سے start لیتا ہے اور f dh 2 complex 2 سے start لیتا ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پہ inter membranial space جو ہے ہاں پہ بہت سارے hydrogen iron accumulate ہوجاتے ہیں ان hydrogen pumps کی وجہ سے یہ hydrogen pump کیا کرتے ہیں hydrogen iron باہر pump کر دیتے ہے inter membranial space میں یہ hydrogen iron جو آگے جا کر چلے جاتے ہیں یہاں پہ آکھے accumulate ہو جاتے ہیں جس اس inter membranial space میں بہت سارے hydrogen iron accumulate ہو جاتے ہیں یہ ہو گئے چند hydrogen ions یہاں پہ تو mitochondrial matrix جو ہے ان میں hydrogen iron کا concentration ڈیکریز ہو جاتا ہے کیونکہ سارے باہر pump کر دیے جاتے ہیں inter membranial space میں اور inter membranial space میں hydrogen iron کا concentration جو ہے یہ ان کریز ہو جاتا ہے تو اب یہاں پر اس membrane میں ایک ایک ایدر مولیکیل موجود ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو گا اس پورے مولیکیل کو کہا جاتا ہے ATP synthase یہ کیا ہے ATP synthase یا اس کیلئے ایک دوسرا نام بھی use کیا جاتا ہے آپ لوگوں نے شاید سنا ہو گا elementary particle elementary particle particle کہ mitocondria کا جو inner membrane اس کے اندر چھوٹے چھوٹے no black structures پائے جاتے ہیں جن کو elementary particle کہا جاتا ہے تو یہ elementary particle اصل میں کیا ہوتے ہیں یہ ATP synthase ہوتے ہیں اب یہ ATP synthase molecule جو ہے اس میں یہ blue portion آپ لوگوں نظر آ رہا ہوگا اس blue portion کو کہا جاتا ہے rotor rotor اور پھر یہ red portion نظر آ رہا ہوگا اس portion کو کہا جاتا ہے road اور پھر یہ green portion نظر آ رہا ہوگا یہ green portion جو ہے اس کو کہا جاتا ہے catalytic knob catalytic knob اور نیچے یہ red color کا structure نظر آ رہا ہوگا یہ دونوں اس کو کہا جاتا ہے starter اس کو starter کہا جاتا ہے تو یہ ہوتے ہیں ATP synthase کے component اب یہ ATP synthase molecule یہ کام کس طرح کرتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پہ hydrogen iron concentration increase ہو چکا ہے تو اب اس کا پورا starter region جو ہے اس پائپ like structure آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اس pipe like structure کے طرح کیا ہوتا ہے ایک hydrogen iron iron کو pump کر دیا جاتا ہے آگے کی طرف یہا ہے تو یہ rotor region جو ہے یہ rotate کرنا start کر دیتا ہے یہ rotation start کر دیتا ہے جب یہ rotate ہونے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ road بھی rotate کرنا start کر دیتا ہے جب یہ road rotation start کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ catalytic knob جو ہے یہ energiatic ہو جاتا ہے اس کے another energy produce ہو جاتی ہے اور جب یہ catalytic knob energize ہو جاتا ہے تو mitochondrial matrix جو ہے اس میں موجود ہوتے ہیں یہاں پہ ADP molecule ADP plus energinic phosphate تو یہ catalytic knob کیا کرتا ہے ان دونوں molecule کو آپس میں اکٹا کر کے کیا بنا دیتا ہے ATP molecule بنا دیتا ہے یہ بن گیا ATP molecule ATP syntheses کرتا یہاں پہ ایک hydrogen iron کو pump کر دیا جاتا hydrogen iron کی پمپ کی وجہ سے rotor روٹیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے rotor کی وجہ سے rod rotation سٹارٹ کر دیتا ہے تو catalytic knob کے پاس energy آجاتی ہے اس میں energy produce ہو جاتی ہے ADP plus energinic phosphate ان دونوں کو اپس میں اکٹا کر تو یہ ہوتا ATP synthese کا function بعض اوقات اس کی لئے ایک اندر نام بھی use کیا جاتا ہے complex 5 اس کو بعض اوقات complex 5 بھی کہا جاتا ہے اور یہ ATP permission جو یہاں پہ ہو رہا ہے ATP synthese کی help سے اسی پورے پینومینا کو کیا کہا جاتا ہے chemo osmotic ATP synthesis کیونکہ یہاں پہ باہر ایریا میں کیا ہو رہا ہے انٹر میمبرین سپیس میں ہائیڈروجن آئین کا concentration بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ ہائیڈروجن آئین جو ہیں اس اینر میمبرین کو کرتی ہوئی یہاں پہ ان کا ڈیپیوزن ہو جاتا ہے اور آگے کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ concentration ہائی ہے ہائیڈروجن آئین کا اور یہاں پہ میٹو کنٹرین میٹرکس میں کم ہے ہائیڈروجن آئین کا concentration تو انہ concentration میں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہائیڈروجن آئین کا یہاں پہ دیپیوزن ہو جاتا ہے اور اس کے طرح یہ FADH2 جو ہے یہ دو ATP مالیکیوز دیتا ہیں دو ATP اور NADH2 مالیکیوز جو ہے یہ 3 ATP مالیکیوز دیتا ہے تو یہ کیسے دیتا ہے تو اس کو یہاں پہ discuss کرتے ہی اب یہاں پہ دیکھو NADH2 نے کہا سے start لیا تھا complex 1 سے تو یہاں پہ اس نے ایک ہائیڈروجن آئین پمپ کر دیا دوسرا انہوں نے یہاں پہ پمپ کر دیا اور تیسرا انہوں نے یہاں پہ پمپ کر دیا تو ایک NADH2 مالیکیوز جو ہے یہ 3 ہائیڈروجن آئین کو کیا کر دیتا ہے باہر میں انٹر میمبرینل سپیس کی طرف پمپ کر دیتا ہے تو یہاں پہ ایک ہائیڈروجن آئین کے اندر مومنٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انر سائیڈ مومنٹ کی وجہ سے ایک ایٹی پی کی فورمیشن ہوتی ہے تو یہاں پہ جب تین انٹر میمبرینل سپیس میں جائیں گے تو کیا ہوگا ان تینوں سے یہاں پہ 3 ایٹی پی پروڈیوس ہوں گے تو اسی طرح 1 NADH2 مولیکیل جو ہے یہ 3 ایٹی پی مولیکیل دیتا ہے اب FADH2 کو فرسٹ اپال الیکٹران دے دیتا ہے کمپلیکس 2 کو کمپلیکس 2 سے کوئنزائم کیوں کو اور کوئنزائم کیوں سے کمپلیکس 3 اور کمپلیکس 3 کیا کرتا ہے یہاں پہ ایک ہائیڈروجن آئین پر اسے آگے اسی طرح سائٹوکروم C میں سائٹوکروم A سائٹوکروم A پھر ایک ہائیڈروجن آئین کو یہ کیا کر دیتا ہے یہ الیکٹران انٹر میبرینل سپیس میں بیج دیتا ہے اور پھر اسے سائٹوکروم A 3 کی طرف تو یہ کیا کرتا ہے FADH2 مولیکیل جو ہے دو ہائیڈروجن آئین کو پھر رہا ہے باہر کی طرف تو ایک آئین سے ایک ایٹی پی بنتا ہے تو ایڈروجن آئین جب یہاں پہ آ جائیں گے تو اسے کتنا ایٹی پی بنے گا دیفینیٹلی 2 ایٹی پی بنے گا تو FADH2 مولیکیل جو ہے 2 ایٹی پی انرجی دیتا ہے اب اس کے بعد یہاں پر یہ کیمی آزموٹک ایٹی پی سنتیسز جو ہو رہا ہے اس کو یہاں پہ توڑا دیفائن کرتے ہیں اور اس کا میننگ دیکھتے ہیں کہ اس کی میننگ کیا ہے تو کیمی آزموٹک ایٹی پی سنتیسز یہ ورڈز کہا سے لیا گیا ہے کیمو کی مینز کیمی یا آئین یہاں پہ کس آئین کی بات ہو رہی ہے ہائیڈروجن آئین کی بات ہو رہی ہے اور دوسرا یہ اسموٹک اسموسی سے لیا گیا ہے اسموسی میں دیفیوزن اکروس دا میمبرین یہاں پہ دیفیوزن ہوتا ہے انر میمبرین میں کیا ہو رہا ہے ہائیڈروجن آئین 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 کی طرف پوش کر دیے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ان کا کنسٹریشن آئی ہے تو یہاں پہ ڈیفیوزن ہو رہا ہے اکروس میمبرین اب اس کا ڈیپی نیشن دیکھتے ہیں دس سینتیسز او پہ ڈیپی ایڈیپی کا یہ سینتیسز فروم ایڈیپی پلس اینرگینک پاسپیٹ ایڈیپی سے اور اینرگینک ڈیگریز ہو رہا ہے میٹو کنسٹریل میٹرکس میں اسموٹک پروسیز ہو یہاں پہ اسمووسیز کا پروسیز ہو جاتا ہے مطلب ڈیپیوزن ہو جاتا ہے اس کمی اسموٹک ایٹیپی سینتیسز اس کو کیا کہا جاتا ہے اسموٹک ایٹیپی سینتیسز اور سیمپلی اس کو کمی اسمووسیز کہا جاتا ہے تو یہ تھا تھوڑا بہت الیکٹران ٹرانسپورٹ چین اور ساتھ میں کیمی اسموٹک ایٹیپی سینتیسز کے بارے میں امید ہے سمجھ میں آ جھکا ہوگا